فَازْكُرُونِ اَزْكُرْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَاتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَيْهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب دوست مل کے دروت پڑھو اللہم سلِعَلَى محمد وَعَلَى آلِ محمد اللہم بارک عَلَى محمد وَعَلَى آلِي بَرَاهِيمًا وَعَلَى آلِي بَرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ السلام علیکم یا رسول اللہ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ دوست احباب بچے بچیاں بزرگ انتہائی واجب الاحترام نے اے عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا کہ آج میں تُسی سب سرکار دے ذکر واسطے اسی کٹھے ہوئے ہیں جس طرح کسی ہر سال کٹھے ہونے ہیں پچھلے کئی سالہں تو اے پروگرام جاری ہو ساری ہے مبارک دے لائق نے بوڑی دے لوگ جڑے انہی عظیم و شان محفل پاک دا انعقاد کر دینے اور اپنی محبت دا اظہار کر دینے کافی عرصے دو تھے آرہے ہیں اور لوگوں دے بچ محبت دیکھی ہے کہ اوہ دا ایک نمائی انداز ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دینال انہاں دا محبت خلوص تا رشتہ ہور مضبوط کرے دوستو ذکر دی بات چلیے تی ذکر یاد نو کہن دینے اور یاد دا میں نہیں نماز نماز بھی ذکر درود بھی ذکر قرآن بھی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریفہ اندہ ناں ذکر اللہ دی بڑھائی بیان کرن دا ناں ذکر تی ذکر دی گل کر دیا ہیا میں قرآن پاک دی آیت دا کچھ حساس تلاوت کیتا ہے تاکہ ذکر دیوتے گل ہوجے کیونکہ امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ذکر لفظ جڑا ہے ایدی انہی کے زیادہ ڈنگیائیچ ایدی پہچانویچ جان لی ضرورت ہے کہ جنہ شاید اسی غور فکر نہیں کرتے میں اٹھے جو دوستو بیٹھو کچھار گلنگا لیے تے آرف روح صاحب بھی آئے ہوئے نے ماشاءاللہ انہی بڑی محبتیں ساڑنا کر دے نے تے انشاءاللہ گفت کو مکمل ہوں دیئے تے فیر وہ بھی انشاءاللہ جنگیائے دوستو ذکر دی گل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی ذات نے ہر نبی نو مقام بخشے آلہ تو آلہ اگر انسان مقام آدمیت نو پانا چاندہ ہے تے فیر انہو ذکر دی اس انتہا تے جانا پیندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ او دی ذکر کہڑا توبہ دا ذکر انہا کے ذکر اپنی انہی کے ندامت اس خدا دی ذات تے سامنے اپنے آپ نو انہا کو زیر کرے کہ اللہ تعالیٰ او دی توبہ نہ قبول کر لے اور اگر توبہ قبول ہو یہ تو انسان ہیوانیت چو نکل کے آدمیت چاہی جاندہ ہے انسانیت چو داخل ہو جاندہ ہے ورنہ پدہشی طور ایک ہیوان ہے ہیوانے نہ تک گلنہ کرن والا ہیوان اور حضرت آدم علیہ السلام نے راہ داستی اپنی الاد نو آپ دی توبہ قبول ہوئی تو آپ دی توبہ دی قبول ہی تو تے میں اس آیت وال تے آج دے دن والا نہ چاہنا سانو ایک گل اپنے اندر سوچنی چاہیے دیئے کہ جسنا سارے نبیان دا حضرت عیوب علیہ السلام مقام سبر پایا ہے کیونکہ بہت بڑا سبر کی تانہ اگر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مقام رضا پایا ہے تو انہ دی نبو دا مقام مقام رضا ہے حضرت عیوب علیہ السلام دی مقام سبر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک جیڑے کل انبیاء دے امام نے جنہ واسطے کائنات پڑھنی جنہ اللہ تعالی دی ذات نے او اسمت بخشیاں کہ کل انبیاء دی امام کروارے نے آپ دی نبو دا ایک مقام ہے اور اس مقام دے جدو اسی سمجھ کے انہوں دے دب آنگے انہوں دل دیاں گہرائیاں نال کر آنگے پھر فیض محمدی اتاوے گا فیض محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض محمدی دوستو جس نور دے نال اللہ تعالی نے کائنات تہلی کی تی ہے اور نور تو آنے وجود دے وچھم ظہور کرنا شروع ہو جائے گا